بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ ادراجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کونسی آیت کا وید کیا کریں اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستو یہ وہ آیت ہے جس کا آپ وید کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم صرف یہ کریں گے تو بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میند کرنے والوں کی مدد کرتا ہے تو آپ میند کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبر بھی دلائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ یا تین مرتبہ کم سے کم تین مرتبہ آپ شروع میں دروشریف پڑھیں اس کے بعد یہ آیت فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُومِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا classified الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا پڑھنا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سور اینام کی اس آیت کو آپ نے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا دن میں اگر آپ اس کو لا تعداد پڑھیں تو اس کا آپ کو ہور زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم ہر نماز کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ دروشریف کے ساتھ اس آیت کو ضرور پڑھنا ہے آج کی ویڈیو اتنی ہے اس ویڈیو کا آگے ضرور شیئر کریے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ